السلام علیکم 6 جون 2017 کو محمد قاسم نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی امارت کے کمرے میں ہوتا ہوں میں کچھ لوگوں کو اپنے خواب بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش آئیں گے اور مسلمانوں پر ایک بہت برا وقت آنے والا ہے اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی لیکن اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا پھر ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ قاسم تمہارے خواب کب سچے ہوں گے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ خواب کب سچے ہوں گے میں تو صرف اپنے خوابوں سے اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ یہ کب سچے ہوں گے ایک اور شخص نے پوچھا کہ تمہارے خواب سچے ہونے کی کیا نشانیاں ہیں ہم کیسے تمہارا یقین کر لیں ہمیں مستقبل میں رونما ہونے والے ان واقعات کے بارے میں بتاؤ جو یہ ثابت کریں کہ تمہارے خواب سچے ہونے جا رہے ہیں اور وہ مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات پوچھتے ہیں اور میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں وہاں سے چل پڑتا ہوں پھر ایک شخص جو میرے خوابوں پہ یقین کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ قاسم کے خواب سچے ہیں اور میں اس پہ تحقیق بھی کروں گا اور میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ یہ خواب کب سچے ہوں گے اور پہلے کون سے واقعات رنما ہوں گے پھر وہ وہاں سے اٹھ کر ایک سمت میں جاتا ہے اور ایک لائبرری نما کمرے میں داخل ہوتا ہے وہاں ایک کتاب پڑی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوتا ہے وہ اس کاغذ کو کھولتا ہے تو اس میں یہ تحریر درج ہوتی ہے کہ قاسم کے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ پاکستان کو تورا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی سزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا